الحمدللہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدقاللہ العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِك لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیتا علی ابراحیم وعلى آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراحیم وعلى آل ابراحیم انکا حمید مجید ہم اللہ تعالی کی توفیق سے قصص الانبیاء کا ایک سبق پڑھ رہے ہیں دعا کریں اللہ تعالی اس کو قبول فرمائیں گزشتہ سے پوستہ جمعہ قصص الانبیاء کا جہاں تک سبق ہم نے پڑھا وہ اس حصے کے متعلق تھا جس حصے میں ابلیس کا ذکر آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرمایا اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں تو ہم نے اس درس میں پڑھیں کچھ جیسے جیسا موقع آئے گا ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ اس کا نام کیا ہے اس کا لقب کیا ہے اس کی کچھ مختصر سی تفصیل ہم نے گزشتہ درس میں عرض کر دی علماء لکھتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اوپر کی فضاء میں رہتا تھا فرشتوں کے ساتھ لیکن یہ بات آپ اپنے پلے باندھ لیں شاید میں نے اس درس میں یہ ذکر بھی کی ہو مجھے یاد نہیں کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ یاد رکھیے گا حضرت کی بات کو کہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک پلک چھپکنے کے برابر بھی جو وقت ہوتا ہے بھئی یہ اتنی سی دیر کے لیے بھی یہ کبھی فرشتہ نہیں بنا کان من الجن اللہ نے قرآن پاپ میں واضح فرمایا ہے کہ وہ جن ہے اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں یہ تین بڑی ہیں چوتھی کا ذکر بھی ہے ہم نے شاید کسی سبق میں وہ پڑا بھی ہے انسان ہیں فرشتے ہیں اور جنات اس لیے یہ جن تھا اور خود قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے تو بات ختم ہو گئی ہاں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس کیا تذکرہ فرمایا ہے علماء نے اور معرخین کے اس حوالے سے کہ جب زمین پر فرشتوں نے حملہ کیا اللہ کے حکم سے اور جن لوگوں نے فتنہ کھڑا کیا تھا اور فساد ان کو جب ملائکہ نے مرا تو اکابر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں فرشتے اس کو ساتھ لے گئے تھے یہ ان کے ساتھ رہا اور عبادات بھی کرتا رہا تین چیزیں اس کے بارے میں بڑی مشہور رہی ہیں کہ آقل تھا عابد تھا عالم تھا عقل ہو تو انسان آقل بنتا ہے عبادت کرے انسان تو عابد بنتا ہے علم رکھے انسان تو عالم بنتا ہے علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں تھیں اس کے اندر البتہ چوتھی چیز نہیں تھی اور وہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا بیڑا غرب اس کا شاید کچھ حصہ میں آخر میں پڑھ دوں انشاءاللہ اگر موقع رہے گا تو اب ذرا یہ باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا اس واقعے کو سنیں جو قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالی نے رشاد فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ میرے آدم کو سجدہ کریں یہ تفصیلات ہم نے سب پڑھ لی پہلے اب یہاں پہ ہم رک گئے تھے کہ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے اللہ ابلیس مگر ابلیس اس نے نہیں کیا کھڑا رہا قرآن پاک کے اس مقام میں تو یہاں تک کا تذکرہ ہے لیکن قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے تفصیل بیان فرما یہ اللہ کی شان ہے اللہ اپنے کلام میں کہیں اجمال بیان فرماتے ہیں کہیں تفصیل بیان فرماتے ہیں ایک واقعہ اجمال کے ساتھ ہوگا ایک جگہ تو وہی واقعہ تفصیل کے ساتھ ہوگا دوسری جگہ اور کہیں کہیں اگر تفصیلات قرآن پاک میں نہیں ہیں کسی مسئلے کی تو احادیث تیبہ ان کی تفصیل بیان کر دیتی ہے اس لیے یہ اصول اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا اکابر کی کہ ایک چھوٹا سا سوال حدیث کی تعریف کیا ہے ایک تو ہے نا حدیث کا لغوی اور استلاحی معنی وہ اپنی جگہ ہمارے ایک عالم تھے انہوں نے بڑا عام فہم معنی بھی اس کا سمجھایا تاکہ آپ کے اور ہمارے دل میں بیٹھ جائے جب سوال یہ ہوا کہ جی حدیث کس کو کہتے ہیں تو مولانا نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھیں فرمایا کہ حدیث قرآن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں اگر آپ قرآن پاک کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ قرآن پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان آنکھوں کی آپ کو ضرورت ہوگی بیان ہی اگر آپ قرآن پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو احدیث تیبہ کی آنکھوں کی ضرورت پڑھیں کتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تفصیلات بیان نہیں فرما ان کی تفصیلات احادیثِ طیبانی ہیں بہرحال یہ تو ایک وسیع موضوع ہے اپنے موقع پر آئے گا انشاءاللہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک نے دوسرے مقام پر اس واقعے کو تفصیلاً بیان فرما کئی مقامات پر بیان فرما جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور یاد رکھیں کہ قرآن پاک نے فیصلہ فرما آیا ہے کہ خدا کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا یہ گھڑا ہو گیا علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں لیکن حجت تمام کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے خود اس سے دریافت فرمایا پوچھا ایسا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایبلیس مامناکہ کس چیز نے تجھے روکا ہے انتس جدا کہ تُو سجدہ کرے لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَئِي میرے اس آدم کو جس کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے یہ آیت کا مانا سمجھ میں آیا ہے ہاں لیکن یہ ساتھ میں رکھی ہے جو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں لیکن حجت تمام کرنے کے لئے اللہ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب اس سے بات یہ فرمائی کہنے لگا قَالَ قَالَ کہنے لگا اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُمْ میں ان سے اچھا ہوں یہ دعویٰ ہو گیا نا اچھا اب اس کی دلیل ذرا سنیے اس نے جو دعویٰ کیا اس پر اس نے بقاعدہ دلیل پیش کی کہنے لگا خَلَقْتَنِي مِّنْ نَارٍ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے وَخَلَقْتَهُ مِّنْ تِين آپ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے آگ یوں اٹھتی ہے یہ تو یوں پڑی رہتی ہے آگ میں اٹھان ہیں اس لیے جس میں اٹھان ہو وہ افضل ہوتا ہے تو میں ان سے افضل ہوں میں افضل ہو کے موزول کو کیسے سجدہ کروں اس کا دعویٰ اور دلیل سمجھ میں آئی آپ حضرت آدم کھڑے ہیں سن رہے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے اچھا پتا ہے اس نے یہ بات تو کہی اللہ تعالی نے تو جو جواب دیا نا وہ تو تھا نا حاکمانا اللہ کی تو شان ہی نرالی ہے قال اب اللہ نے فرما فَاخْرُجْ مِنْهَا نکلو یہاں سے فَإِنَّكَ رَجِيمٌ آپ ایک لفظ بار بار پڑھتے ہیں تھوڑا سا ذہن میں اس کو تازہ کر لیجئے اَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ یہ لفظ یہی سے آ رہا ہے ذرا غور کر کے سنیے گا قَالَ فَاخْرُجْ اللہ نے فرمایا نکلو یہاں سے مِنْهَا یہاں سے فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اب وہ لفظ وہاں سے ملائیں آپ اَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اَوْذُ بَاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ یہ رجی اور آپ خود سوچیں کہ ایک آپ اور ہم کسی کو مردود کہیں اور بات ہے اور ایک خدا کسی کو مردود کہیں دوسری بات اس لیے آپ وہ بات میری یاد کر لیں جو میں نے عرض کی تھی کہ ابلیس کا معنی کیا ہے اب جیسے اس مقام پر بھی اللہ نے فرمایا نا کہ اَبَا وَسْتَقْبَرَا اور پھر یہاں پر کیا اِلَّا اِبْلِیس اور یہاں پر کیا فرمایا قَالَ يَا اِبْلِیس اب اِبْلِیس کا معنی یاد کریں جو میں نے اس درس میں بتایا تھا کہ جس میں رتی بھر بھی کوئی امید کی رمک نہ ہو خدا کی رحمت کوئی اِبْلِیس یہاں تک کوئی بات سمجھ میں آئی ہے اب پہلی بات تھوڑی سی اب کچھ تفصیلات سن لیں یہ تو ہو گیا اجمال اس نے جو یہ بات کہی ہے نا مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جب علم ناکس ہونا تو پھر اس طرح کے کمزور دلائل کو بھی انسان پربط سمجھتا ہے ایک بات دوسری بات حضرت نے فرمایا کہ علت یہ نہیں تھی کہ کون افضل ہے کون ادنا ہے ان میں کون آلہ ہے کون ادنا ہے علت یہ نہیں تھی اس لئے نظر اس پر نہیں جانی چاہیے تھی کہ میں آلہ ہوں یا حضرت آدم آلہ ہیں بلکہ نظر اس پر جانی تھی کہ اللہ کا حکم کیا ہے جب اللہ کا حکم یہ ہے کہ سجدہ کرو بات ختم ہو گئی اب یاد رکھئے گا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم فلان کو سجدہ کرے یا ہم فلان کو سجدہ کرے یا کہتے تھے ان کے زمانے میں بھی علماء جہاں ان کو جوابات دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ حضرت آدم کو کروایا گیا تو علماء یہی فرماتے تھے کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا اللہ کا حکم موجود ہے یہاں پر تم حکم دکھا دو تو کر لو یہاں تو منہ موجود ہے حکم کہاں ہے اس لئے اب یہاں پر اس مسئلے پر اس کو کیاس کرنے نہ نکل چلے وہاں اللہ نے حکم دیا با ختم ہو گئی آپ اور ہم ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں نماز ادا کریں گے کیوں کریں گے اس لئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور کچھ دیر پہلے ابھی ابھی مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ جی میں نفل پڑھ لوں میں نے کہا نہیں پڑھوں کیوں تب زوال کا وقت چل رہا پڑھ سکتے تھے جب اللہ نے حکم دیا ہے پڑھیں گے جب اللہ نے منع کیا ہے تو نہیں پڑھیں گے بات ختم ہو گئی مفتی محمد تقیہ عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ آپ نے ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آپ اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں بلکہ آپ نے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اللہ کیا چاہتے ہیں ان کا حکم ہے نماز پڑھو تو پڑھیں گے ان کا حکم ہے نہیں پڑھو تو نہیں پڑھیں گے اچھا اب سورہ فاتحہ آپ اور ہم ہر رکت میں پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے اگر امام ہے یا منفرد ہے پڑھنی چاہیے بغیر اس کے امام اور منفرد کی نماز تو نہیں ہو دی لیکن ایک انسان اگر ایک دفعہ فاتحہ پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے اب پھر اس کا دل کرتا ہے کہ یار سورہ فاتحہ کہ تو اتنی عظیم عظمت ہے میں کیوں نہ پھر پڑھ لوں اگر یہ پھر سے پڑھ لے گا تو اس کی پہلے پڑھے والی بھی چلی جائے کیوں تب اللہ کا حکم تھا اب نہیں اس لئے آپ نے ہم نے اپنے دل کو نہیں دیکھنا کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے آپ نے ہم نے اللہ کا حکم دیکھنا ہے کہ ہمارے اللہ کا حکم کیا ہے بات سمجھ میں آئی ہے یہ چیز ذہن میں رکھ لیں اب علت یہ نہیں تھی کہ کون آلہ ہے کون ادنہ ہے اللہ معاف کریں علت یہ دیکھنا تھا کہ بھئی حکم خداوندی کیا ہے جب حکم آگیا اللہ کا کہ آدم کو سجدہ کرو بات ختم ہو گئی پھر انا خیر منہو اس کا کیا معنی رہ گیا اور پھر خلقتنی من نارن وخلقتہو من تین اس دلیل کا کیا مقام رہ گیا دوسری بات بھی سن لیں شیخ الحدیث والتفسیر مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ یعنی کیا کہنے جن علماء نے ان سے پڑا ہے یا ان کو سنا تھا اس اپنے زمانے میں اب تو زمانے گزر گئے لیکن آج بھی ان کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی انعائد سے علم کے کس مقام سے بول رہا ہے جب اس نے یہ بات کہی پتہ ہے حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں اس کی اس دلیل کے جس جو اس نے دلیل پیش کی کہ میں کیوں نہیں کر رہا ہوں میں تو افضل ہوں آدم سے اور دلیل میں پیش کیا اپنے آگ کا بناوا ہونا اور حضرت آدم کے لیے پیش کیا مٹی کا بناوا ہونا آپ یقین کریں اس کی اس دعوے اور دلیل کو لکھ کر مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے نو دلائل لکھے ہیں کہ یہ دعوہ ہی غلط ہے کتنے دلائل نو دلائل لکھے ہیں ان میں سے ایک سنا دوں آپ کو ان میں سے ایک سنیں نو دلائل لکھے ہیں ان میں سے ایک حضرت نے یہ لکھا ہے فرماتے ہیں تھوڑا سا اگر عقل کو دبا کر دیکھو تو ایک دانہ ہم مٹی میں اگر سما دیں تو وہ سو بن کے اُبھرتا ہے اللہ نے مٹی میں یہ تاثیر رکھی ہے لیکن آپ ایک ایک آگ کے اندر اگر اس سو کو ڈال دو وہ جلا کے بھسم کر دے گی پھر آپ خود معادنہ کریں کہ افضل ان میں کون سا ہے ایک بات دوسری بات حضرت نے جو دلیل نمبر نو لکھی ہے آپ یقین کریں وہ اتنی علمی ہیں کہ حضرت نے وہاں دو مثالیں پیش کی ہیں ایک انبیاء کی اور دوسری ملائکہ کی لیکن بہرحال میرے حال میں اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے آپ سمجھیں گے ہی نہیں وہ اس لیے لیکن بہرحال میں نے طلبہ کے لئے اشارہ کر دیا کہ اگر کوئی طالب علم اس مقام کو پڑھنا چاہے کیونکہ دیکھیں قرآن پاک میں یہاں پر اس کا یہ جواب موجود نہیں ہے جو وہ کہہ رہا تھا نا کہ خلقتنی من نار وخلقتہو من تین اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں کہ میں ان سے افضل ہوں قرآن پاک میں تو فرمایا گیا کہ نکل یہاں سے لیکن اگر کسی طالب علم کے ذہن میں یا کوئی اس سے سوال کرے تو مولانا عدریس کاندل وی رحمت العالی نے دلائل کے ساتھ اور کتنے دلائل دیئے حضرت نے نو حضرت کی تفسیر ہے تفسیر معارف القرآن اس کی جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر چھبیس ہے ستائیس ہے اٹھائیس ہے ان تین صفحات پر حضرت نے وہ نو دلائل لکھے ہیں جس کا دل چاہے وہاں پڑھ لیں خیر بہرحال اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہونے کا جو اس کا دعویٰ تھا وہ دعویٰ غلط تھا بات سمجھ میں آئی حضرت آدم کی شان کا کون مقابلہ کرے گا وہی وہ تو یعنی فرشتوں کے استاد بن کے اترے ہیں آپ اور ہم نہ جانے ایک الگ بات ہے اچھا اگلی بات یہ بھی سن لیں کہ میں نے جو ابتدا میں کہی کے علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں نا ابلیس کو تو یہ آقل بھی تھا عابد بھی تھا عالم بھی تھا البتہ چوتھی چیز کی کمی رہ گئی جس سے مار کھا گیا اور وہ معنی جو حضرت یہ حضرت نے بیان فرمایا اگر اس کو آپ سنیں مولانا مظاہری کی الفاظ میں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا جیسے حضرت نے فرمایا ہے نا کہ علت یہ نہیں تھی کہ آلہ کونسا ہے علت یہ تھی کہ دیکھنا یہ ہے کہ خدا کا حکم کیا ہے جب اللہ نے حکم دے دیا بات ختم ہو گئی اسی معنی کو ذرا تفصیل کے ساتھ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی سمجھا گئے فرمایا ایک لفظ ہوتا ہے عالم ایک لفظ ہوتا ہے آقل ایک لفظ ہوتا ہے عابد حضرت نے فرمایا ایک لفظ ہوتا ہے عاشق اب اس لفظ کو پھر سے سنیں فرمایا ایک لفظ ہے عالم ایک لفظ ہے عابد ایک لفظ ہے عاقل ایک لفظ ہے عاشق فرمایا علم ہو تو انسان عالم بنتا ہے عبادت کرے تو عابد بنتا ہے عاقل ہو تو عاقل بنتا ہے عشق ہو تو عاشق بنتا ہے مولانا تھانوی رحمت اللہ علی نے فرمایا عاقل بھی تھا عالم بھی تھا عابد بھی تھا بس عاشق نہیں تھا اس لیے کہ جن سے کسی کو محبت ہوتی ہے جب ان کا حکم آتا ہے کہ یہ کرنا ہے پھر محبوب یہ نہیں دیکھا کرتا کہ یہ میں اوزل ہوں ہوتا ہے جن سے محبت ہوتی ہے اس محبت کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے پھر اس کو پورا کرنا ہے یہ بات صحیح ہے غلط ہے عادرت عانوی کی رحمہ اللہ بات ختم ہو گئی اچھا ایک چیز یہ بھی اب سن لیں اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ دیکھنا اس کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ میں افزل ہوں یا یہ افزل ہیں حالانکہ فی الحقیقت حضرت عادم ہی افزل تھے لیکن اگر اس کو یہ چیز نہیں سمجھ میں آ رہی تھی اللہ کا حکم اللہ تھا اس مسئلے میں جب اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو بات ختم ہو گئی ہو گئی یا نہیں ہو گئی آپ سے بھی کبھی کوئی پوچھا کرے نا کہ جی یہ اپنا خدا نہ کرے جس دیش میں آپ اور ہم رہتے ہیں وہاں کبھی یہ سوال آ جاتے ہیں سور کیوں نہیں کھاتے ہو شراب کیوں نہیں پیتے ہو جوہ کیوں نہیں کھیلتے ہو ہم یہ تینوں کام نہیں کرتے ہیں نا سوچ لیں بھئی ٹھنڈے دل سے بتائیں مجھے نہیں کرتے ہیں نا دھوکہ بھی نہیں دیتے بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دھوکہ ہم نے توبہ توبہ کیا کہہ رہے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے خیر باران میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ سے کوئی اس طرح کے سوال کریں روزہ کیوں رکھتے ہو نماز کیوں پڑھتے ہو وضو کیوں کرتے ہو غسل کیوں کرتے ہو قرآن کیوں پڑھتے ہو خدا نہ کرے سور کیوں نہیں کھاتے ہو شراب کیوں نہیں پیتے ہو جوہ کیوں نہیں کھیلتے ہو سود کیوں نہیں کھاتے ہو ان کو ایک ان تمام سوالوں کا ایک ہی جواب دو کہ ہمارے اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ اچھے عمل کرنے ہیں یہ برے عمل نہیں کرنے ہیں بس بات ختم ہمیں ان کے علتیں ہمیں ان کی حکمتیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں کہ اس میں کرنے میں کیا راز ہے اس کے نہ کرنے میں کیا راز ہے روزہ کیوں رکھنا ہے نماز کیوں پڑھنی ہے سود کیوں نہیں کھانا ہے شراب کیوں نہیں پینی ہے ہم نے اگر ہمیں یہ پتا ہے یہ نہیں پتا کہ یہ سب کیوں ہیں آپ نے ہم نے ایک ہی علت دیکھنی ہے کہ ہمارے اللہ کا حکم یہ ہے وہ اچھے عمل کرو ہم نے کرنے ہیں یہ برے عمل نہ کرو تو ہم نے نہیں کرے بس ہر بات ایک ہی جواب ہے تمام باتوں اچھا یہ بات بھی سن لیں یہ آپ حضرات کے لئے جواب دیا اور یہ فی الحقیقت بڑا جامع جواب ہے رہ گیا مسئلہ حکمتوں کا تو اس پر بھی ہمارے آقابر بہت کچھ لکھ گئے ہیں ابھی ابھی میں نے ذکر کیا مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ان کی ایک مستقل کتاب ہے احکام اسلام اسلام کے جو حکم ہیں نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے اور طرح کے احکامات ہیں کرنے کے نہ کرنے کے اچھا جو حد وغیرہ میں بھی لاغو ہوتے ہیں کہ قصاص میں یہ حکم ہے تاظیر میں یہ حکم ہے اور کوئی خدا نہ کرے کچھ اور مسئلہ ہو جائے تو ایسے کرنا ہے یہ ساری تفصیلات جن کو کہا جاتا ہے اسلام کے حکم حضرت نے مستقل اس پر کتاب لکھی ہے احکام اسلام اقل کی نظر میں ایک ایک مسئلہ پڑھتے جائیں اس کی حکمتیں بھی پڑھتے جائیں نماز میں رکو ایک کیوں سجدے دو کیوں ہیں رکات میں ہے یا نہیں رکو کتنے کرتے ہیں ایک رکات میں آپ اور سجدے دو اچھا یہ انگشت شہابہ سبابہ کا اشارہ کیوں ہے جب سلام پھیرے انسان یوں کیوں رکھے یا مثلا آپ غسل کرتے ہیں تو غسل میں ایک سنت یہ ہے کہ پہلے آپ یہ تین بار کندھا دھوئیں اور ایک بار یہ تین بار یہ کندھا دھوئیں پھر باقی جسم پر آپ پانی بھائیں گے اس دھڑ کے اوپر تو پہلے یہ تین کیوں دھونے ہیں اچھا زکاة اسی طرح ڈھائی فیصد والا مسئلہ پھر روزے کا مسئلہ حج کا مسئلہ ایک ایک چیز حضرت نے اس میں لکھ دی ہے اس کتاب کا نام ہے احکام اسلام اقل کی نظر میں پڑھنا چاہے بلکل پڑھ سکتا ہے سود کیوں حرام ہے شراب کیوں حرام ہے خنزیر کیوں حرام ہے اللہ معاف کرے کتا کیوں حرام ہے ایک ایک چیز ہمارے اقابر نے کوئی چیز چھوڑی نہیں آپ اور ہم نہ جانے تو الگ بات اچھا خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے لیے ہو اس کے لیے بھی بات ختم تھی جب اللہ نے حکم دے دیا تا سجدہ کرو بات ختم ہو اقلی گھوڑے دڑانے کا کیا مقصد ہے کوئی بات سمجھ میں آئی ہے اب اسی اگلی آئیت تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی البتہ جو میں نے گزشتہ سے پوستہ درس میں واقعہ ادھورہ چھوڑا تھا اس کو میں پورا کر دوں آپ کو یاد ہے وہ کیا واقعہ میں نے ادھورہ چھوڑا تھا پندرہ دن گزر گئے ہیں واقعہ یہ چھوڑا تھا کہ اللہ کی رحمت بے انتہا اللہ کی بکشش بے انتہا اس لیے مایوس مت ہوا کرو مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان گنے گار ہے نا اور دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ میرے تو اتنے گناہ ہیں تو علماء فرماتے ہیں گھبراو نہیں یہ تو شیطانی وسوسہ ہے جو تمہیں توبہ کرنے سے روک رہا ہے اپنے دل کو یہ بات کہو اپنے وسوسے کو یہ بات کہو کہ میرے گناہ جتنے بھی ہو ان کی ایک حد ہے اللہ کی رحمت اور بکشش کی کوئی حد نہیں ہے ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بکشش کی کہاں حد ہے وہ ذات لا محدود ہے اللہ کیوں یعنی بے مثل و بے مثال ذات ہے ہم ان سے محبت کر کے تو دیکھیں آج پتا ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے متتیں ہو گئیں تقریر پہ لوگ بلاتے ہیں کرتے ہیں سب لوگ کہتے ہیں کوئی کہے گا سیرت پر تقریر کرو کوئی کہتا ہے صحابہ پر کرو کوئی کہتا ہے روزے پر کرو کوئی کہتا ہے نماز پر کرو کوئی کہتا ہے جہاد پر کرو اہلا سہلا ہم ان احکامات کے کوئی منکر نہیں ہیں لیکن آج تک مجھے تجربہ نہیں ہوا کہ کوئی ہم سے یہ کہے کہ خدا پر تقریر کرو سن انیس سو اٹھانوے میں جب میں نے مفتی حبیب و رحمان صاحب خیر آبادی کو داللوم دیوبند سے بلائے حضرت تشریف لائے تو حضرت کو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت آپ نے یہاں بیان کرنا ہے اور اللہ کے بارے میں کرنا ہے کہ اللہ کی ذات کو کہنا ہے وہ بیان میرے پاس اب بھی محفوظ ہے اس زمانے اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بارالخیر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بکشے مقصد یہ تھا کہ اللہ کی رحمت بے انتہا اور سچ پوچھیں تو اس ذات کی بکشش کے ذریعے کی امید پر ہی تو جی رہے ہیں کہ چاہید وہ بکش تھا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس کے لیے بکشش کے کوئی اللہ نے راستہ نہیں رکھا بلکہ یہ تو محاورہ ہے اور بڑا مشہور محاورہ ہے اور آپ نے یہ پڑا اور سنا ہوگا کہ اللہ کی بکشش بہانے ڈھونتی ہے تو کیا اس کے لیے کوئی نہیں ہے یاد آیا اب یہاں پہ روکے تھا ہم سنیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے البتہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ بظاہر لگتا یہ ہے کہ وہ اسرائیلی واقعہ ہے لیکن بارال ہے بڑا سبق عموض واقعہ اور اسرائیلی واقعہ کون سا ہوتا ہے وہ میں نے ابتدا میں بتا دیئے تھے کچھ مسائل یا کچھ حوالے وہ شاید آپ کو یاد ہو سنیں واقعہ یہ ہے کتابوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ حضرت کوہ تور پر تشریف لے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے چلتے چلتے راستے پہ یہ مل گیا تو کہنے لگا کہ اللہ کے قلیم کہاں جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوہ تور پر جا رہے ہیں اللہ سے ہم کلام ہونا ہے کہنے لگا جب آپ جا ہی رہے ہیں تو ایک کام میرا بھی کر لی حضرت نے فرمایا کہو کہنے لگا کہ آپ اللہ سے پوچھیں میری طرف سے میرے لیے کہ میں تو مردود ہو گیا مجھے تو آج بھی یاد ہے لیکن اللہ تو ہر ایک کے لیے راستے بخشش اور مغفرت اور رحمت کے رکھتے ہیں میرے لیے کوئی اللہ نے راستہ نہیں رکھتا میرے لیے بس عبدی جہنم ہے اللہ کے قلیم نے فرمایا کہ ہمارے یہ سوال تو بہرحال میں اللہ تعالی سے پوچھوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات رشاد فرما کر چل دی جب آئے کوہ تور پر علماء لکھتے ہیں شان اللہ کی کہ حضرت موسیٰ بھول گئے شیطان کا یہ جو پیغام تھا اس کا زہول ہو گیا ذہن سے وہ بات ہٹ گئی اللہ تعالی نے جو بات ارشاد فرمانی تھی اپنے قلیم سے ہم قلام ہوئے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رخصت ہونے لگے تو علماء فرماتے ہیں اللہ نے خود فرمایا کہ میرے قلیم اور کوئی بات تو نہیں ہے جو آپ نے ہم سے کہنی وہ ذات و علیم بی ذات السدور ہے یہ تو خود اللہ تعالی نے قرآن پاتا نہیں لوگوں نے کیسے عقیدے اور نظریہ اپنے بگاہ لی والا اللہ نے تو خود قرآن میں فرمایا ہے اور منع ہے اس آیت کا مفعوم ہے اس آیت کا جہاں تم دو ایک ہوتے ہو سمجھو دوسرا اللہ ہے جہاں دو ہوتے ہو سمجھو تیسرا اللہ ہے جہاں چار ہوتے ہو سمجھو پانچ ماں اللہ ہے اللہ جی اگر ہم ایک کم سو ہوں تو فرمایا سو ماں اللہ ہے فرمایا اللہ جی اگر ہم ایک کم کروڑ ہوں تو فرمایا کروڑ ماں اللہ ہے اللہ کی تو شان یہ ہے یاد رکھی گا جیسے ان کی شان کو شیعان فرمایا میرے قلیم کو کوئی یاد کرلو کسی نے کوئی پیغام تو نہیں دی اب یہ بات جب اللہ نے ارشاد فرمائی تو علماء نے حضرت موسیٰ کو یاد آ گیا فرمانے لگے کہ اللہ ہاں راستہ چلتی مجھے ابلیس ملا اور اس نے یہ پیغام دیا ہے مجھے میرے ذہن سے وہ نکل گیا تھا اللہ لیکن مجھے اب آپ کے اشارے سے مجھے یاد آ گیا اس نے یہ کہا ہے کہ آپ سے میں یہ ارز کروں کہ کیا آپ نے اس کی مغفرت بخشش کے لیے کوئی راستہ نہیں رکھتا کیا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ وہ اختیار کر کے اپنے گناہ بخشوا لے آپ سے جیسے اگر حضرت آدم کے بیٹوں سے اگر کوئی قصور ہوتا ہے توبہ آپ نے اس کے لیے راستہ رکھا ہے وہ توبہ پر چل کر آپ سے اپنے گناہ بخشوا سکتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ کوئی راستہ نہیں وہ یہ پوچھ رہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے قلیم بالکل ہے کیوں نہیں ہے ہم سب کے لیے غفور ہیں ہم سب کے لیے رحیم ہیں فرمایا اللہ کیا فرمایا جاؤ اور اس کو کہو کہ اس کی بخشش کا ایک ہی راستہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کے کلمات نہیں بدلہ کرتا فرمایا اس کو ہم نے اپنے دربار سے مردود کر کے نکالا اس لیے تھا کہ ہم نے اسے حکم دیا تھا میرے آدم کو سجدہ کرو تو میرے آگے کہنے لگا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من تین اور انکار کر گیا تھا اللہ نے فرمایا اس وقت بھی ہمارا وہ حکم اس کے لیے باقی تھا آج بھی ہمارا وہ حکم اس کے لیے باقی ہے جاکہ میرے آدم کی قبر پر سجدہ کرنے ہم اس کو بخش دیں گے ہماری وہی بات ہے علماء نے فرمایا قصہ مختصری اس میں میں کئی چیزیں آپ کو سنا سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے خلاصا بس سن لیں حضرت موسیٰ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بڑا آسان راستہ ہے واپس تشریف لائے تو بیٹھا ہوا مل گیا اٹھ کے گھنے لگا ہاں اللہ کے قلیم بتائیں کوئی مسئلہ حال ہوا حضرت قلیم بڑے خوش اور یاد رکھیے گا خدا کی مخلوق پر جب انعیت خدا کی ہو تو خدا کے نبی بہت خوش ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اچھا فرمایا کہ آپ کے لئے تو اللہ نے بڑا آسان راستہ پیدا کر دیا کیا لگا وہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ تھا کہ اللہ کا غزب اور اللہ کی لعنت آپ پر اس لئے برسی تھی کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لئے تو نے نہیں کیا تو نے نہیں کیا اس لئے تمہارے لئے اب بھی وہی حکم ہے اللہ نے فرمایا ہے جا کر حضرت آدم کی قبر پر سجدہ کرلو اللہ تو میں معاف کر دیں گے وہ آکڑ گیا کہنے لگا کمال ہے جن آدم کو میں اپنے سامنے کھڑے ہوئے سجدہ نہیں کیا میں اب ان کی قبر پر کیوں کروں نہیں کروں اب آ وستکبرہ وکان من القافرین پھر آکڑ گیا کوئی باس ہمیں میں آئی یا نہیں آئی یہ بدبختی ہوتی ہے یہ یاد رکھیے گا علماء فرماتے ہیں یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ انسان کی فہم جسے سمجھ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کج ہو جانا وہ ٹیڑی ہو جاتی ہے پھر اس کو صحیح سوچنے اور سمجھنے کی توفیق ہی نہیں رہتی ایک ہوتا ہے کم فہم جو کم سمجھتا ہے ایک ہوتا ہے کج فہم جو الٹا سمجھتا ہے مفتی محمد ساجد قریشی صاحب فرماتے ہیں کم فہمی کے علاج ہیں کج فہمی کا کوئی علاج نہیں ہے جو نہیں جانتا یا کم جانتا ہے آپ اس کو بتا وہ جان لے گا لیکن جو ٹیڑا سوچتا اور سمجھتا ہے وہ کبھی نہیں مانے ایسے ہی ہے یا نہیں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں اللہ تعالی ہمیں کج فہم نہ بنائیں انشاءاللہ قصص الانبیاء کا یہ سلسلہ باقی اندھا جمعہ اللہ تعالی آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ سنونا ٹی پار